موسیقی 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 شروعات کرتے ہیں آج کے ریو کی جو ہے السر انیس ون سکسٹی کا پروز ان کونس اس کے سارے جانیں گے اس ویڈیو میں جو بھی اس کے سپیسیفکیشن سائیڈ میں شورٹ میں آپ کو دیکھتی رہنگی داری ویڈیو میں ہمیں ڈال دوں گا باقی اس کی جو کمیاں ہیں اس کی جو اچھائی ہیں وہ اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں اس کی جو اچھائی ہیں اس کی بات ہم سب سے پہلے کرتے ہیں تو اس کی جو سب سے اچھی بات ہے وہ اس کا انجن خود پلس اچھ کی سب سے اچھی بات اس کی انجن ہی رہتا ہے پرفارمنس اپنی سیگمنٹ میں سب سے اچھا ہے سب سے زیادہ پاورفل ہے سب سے زیادہ ٹورک جنریٹ کرتا ہے اور آئل کولنگ بھی آتا ہے اس میں تو انسپارک آتا ہے تو اس میں سب سے اچھا پرفارمنس ملتا ہے آپ کو پورے سیگمنٹ میں ٹاپ اینڈ میں تو اس گاڑی کا کوئی جواب بھی نہیں ہے کوئی سے بیٹ نہیں کر سکتا اس سیگمنٹ میں کیونکہ اگر ہم باقی کی گاڑیوں سے کمپیر ہو گئی ان میں کافی پاور کم ہو گئی ہے چودہ ہرس پاور سے بھی کم ہو گئی ہے ان کی کمپیریشن ہم پلسر ون فٹی سے کر سکتے ہیں حالان کی ان کا پرفارمنس پلسر ون فٹی سے اچھا ہے لیکن اس سے اچھا نہیں ہے اور اپاچے سے بھی اچھا ہے اس کا پرفارمنس ہے دوسرے ہم اس کی اچھے بات کر رہے ہیں تو اس کی ہینڈلنگ پیری میٹر فریم آتا ہے جو کی کافی لیٹر کلاس بائٹ میں بھی اس کیا جاتا ہے پیری میٹر فریم جو بگیاج ہمیں ون سکسٹی سی 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 اگمنٹ کی بائک میں دے رہا ہے تو یہ کافی اچھی بات ہے ہینڈلنگ اس کی بہت اچھی ہے پتلے ٹائر ہونے کے باوجود اس کی ہینڈلنگ کافی اچھے تو یہ کافی ارمارکیبل بات ہے آپ اس میں اگر ٹائر بدلوا لیتے ہیں تو اس کی ہینڈلنگ تو علاہی لیول پر ہو جائے گی اور تیسری اس کی اچھا ہی بات کریں تو وہ ہے اس کا لکس جہاں اس کے جو لکس ہے وہ تو سب ہی کو اس پتا ہے نیکیڈ ولف نام سے جانی جاتی ہے تو لکس کے معاملے میں تو حالکہ یہ سبجیکٹیو میٹر ہے لیکن پھر بھی لوگ اسے کافی پسند کرتے ہیں ان سکسٹی سی سی جائگمنٹ میں دیا گیا اس طرح کے لوگ کافی شارپ ہیں اور آٹھ سال ہونے کے باوجود یہ اب پرانے نہیں لگتا ہے اب جو ہم پلسر کی بات کری رہے ہیں تو اس کے کول ٹچس کی بات تو ضرور کرنی پڑے گی جیسے ہی بیک لیٹ سوچے آٹو کینسلنگ انڈکیٹر آٹو چوک اب اغیرہ جو کافی ہینڈی فیچرز ہوتے ہیں کافی کول ٹچ دیتے ہیں بائیک کو جو یہ انسٹرمنٹ کلسٹر جو فول سوائب مارتا ہے کافی اچھا لگتا ہے حالکہ اسی سے ہم اس کے کونس کی شورات کریں گے جو کیا ہے اس کا پہلا کون اس کا انسٹرمنٹ کلسٹر جو کافی ڈیٹڈ ہو چکا ہے اب اسے فول ڈیڈیڈل انسٹرمنٹ کلسٹر دے دینا چاہیے یا پھر دوسری طرف ڈیڈیڈل ایک سکرین دے کر اس میں سارا انفرمیشن دے دینی چاہیے بجاج کو تو یہ ہے اس کا پہلا کونس دوسرا کونس اس کا ہیڈ لائٹ جو ابھی بھی ہیلو جان آتا ہے اور اگر ہم نئی ون سکسٹی فور بھی پاچے سے اس کا کمپیریزن کریں تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے وہ کافی اچھی ہے کافی بہتر ہے اس کی تھو اس کے ہم تیسرے کون کی بات کریں تو بار لیٹر کے اس میں فیول ٹینک آتا ہے جو باقی پلسٹس کے تھوڑا کم ہے ون ٹونٹی فائیو کو چھوڑ دیا جائے تو اور اس کی ہائیوے کیابیلیٹی کافی اچھی ہے کیونکہ اس میں پاور کافی اچھی ہے تو اس میں پڑا ٹینک ملنا چاہیتا ہے اچھی ٹینک ریج ملنے کے لیے اس میں جو چوتھی کمی آتی ہے وہ ہے اس کے ٹائرز جو کافی پتلے ہیں آگے نبی سیکشن کا ٹائر ملے گا پیچھے ون ٹونٹی سیکشن کا جو اس کے پرفورمنس کے حساب سے مجھے پتلے لگے باقی مجھے لگتا ہے جو خریدتے ہیں انہیں بھی تھوڑا ایسا احساس ہوتا ہوگا لوگ اسے بدلواتے ہیں باقی اس بائک میں ایسی کوئی خاص کمی نہیں ہے جو ڈیل بریکر بنے حالانکہ جو بھی اس میں کمیوں مجھے لگی ہیں جو کوئی مجھے اچھا ہی لگتی ہیں وہ اس میں میں نے آپ کو بتا دی رہی ہیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں آپ کو یہ بائک کیوں اچھی لگتی ہے پھر اس بائک میں کیا کمیاں ہیں آپ کے حساب سے تو یہ تھا میرا ویڈیو اس کے پروزن کون کے ساتھ اگر آپ اس کا کمپریزن چاہتے ہیں بل سر ون فیٹی ٹوین ڈسک سے اور اپنی این ایس ٹو ہنڈڈڈ سے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تھینکیو موسیقی موسیقی